اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ نیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ایک نئے ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس مقتصر سی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے رزق کے مسائل کے حل کے لئے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ قرآن کے پارہ نمبر تیس سورہ نصر کا ہے یہ عمل نہایت آسان اور مقتصر سا ہے اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا آپ کی گربت، دنگ دستی اور محتاج کی سے نجات عطا فرما کر آپ کو اجت اور پرکت والا حلال روزقار عطا فرمائے گا اسی طرح میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ پریشان ہیں اور قرج سے نجات کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی آپ کو قیوی مدد حاصل ہوگی اور آپ کے جن میں جو بھی قرض واضح اُلدہ ہوگا اس کی ادائیگی میں اللہ رب العزت کیاپ سے آپ کی مدد فرمائے گا اور میرے وہ بہن بھائی جو اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے لئے معقول اور حلال روزقار کی تلاش میں ہیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں ان کی پسند کا معقول اور منقول حلال روزقار عطا فرمائے گا عمل نہایت آسان اور چھوٹا سا ہے تو میرے تمام بہن اور بھائی جو گربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں اور ان کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعت المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد وزر جوہر اثر مغرب یا عشاء پورے دن کی پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو عمل کو کرنے سے پہلے دو رکعات نماز صلات الحاجت کی نیت سے اللہ رب العجت کی رسا کے لیے دو رکعات نماز نفل لازمی پڑھیں اور اگر آپ وزر اور اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو دو رکعات نماز نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا یہ عمل کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ آپ نے سور نصر کی تلاوت کرنی ہے تلاوت کرتے ہوئے آنکھیں بند ہونی چاہیے اور پھر آخر میں آپ نے ایک بار درود پاک پڑنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم ایک بار اور آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ یہ عمل جمعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو آپ کو دو رکعہ صلات الحاجت کی نیت سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دو رکعہ نماز نفل لازمی پڑنی ہیں اور اگر آپ یہ فضر یا اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو دو رکعہ نماز نفل کی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا یہ عمل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود پاک پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کو تین بار سور نصر کی تلاوت کرنی ہے یعنی کہ تین بار آپ کو سور نصر پڑنی ہے جب آپ سور نصر پڑھیں اس کی تلاوت کریں تو آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور آخر میں پھر سے آپ کو ایک بار درود پاک پڑنا ہے بس اتنا ہی یہ عمل ہے اس کے بعد چھولی فیلا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کسی طور پر رو رو کر گل گلہ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی پرکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے تمام مسئل حل فرما دے گا آپ کے اوپر اگر کرز ہے تو وہ کرز بھی اتر جائے گا اور اگر آپ پر رزقار ہیں تو آپ کو حلال روزی عطا فرمائے گا ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس عمل کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ جادہ سے جادہ لوگ اس عمل سے فیضیاب ہو سکیں فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں